اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحال ہوں پریشہ حال ہوں ہر کوئی حیران ہے پریشان ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ موجودہ جو آزمائش ہے اس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا چنانچہ اسی پریشان کن ہم گھڑی کے موقع سے ہم کچھ ربانی ہدایات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے چلیں پہلی بات تو یہ مان کر چلیں کہ آزمائش یا اللہ رب العالمین کی جانب سے قانون فطرت ہے ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مختلف انداز سے آزمایا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے جان اور مال کو لے کر کے آزمایا کبھی صحت و تبدرستی کو چھین کر کے اللہ رب العالمین نے آزمایا اور کبھی کسی کو صحت سے نماز کر کے اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے کبھی کسی کو اللہ رب العالمین نے بدحال کر کے آزمایا اور کبھی اللہ رب العالمین نے کسی کو خوشحال کر کے اس کی روزی میں فراوانی عطا کر کے آزمایا الغرض یہ اللہ رب العالمین کے حکمتیں ہیں ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزمائشے دوچار کرتا ہے ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے چنانچہ موجودہ وقت میں کرونا وائرس کی شکل میں جو مصیبت دنیا کے اوپر آئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اہل ایمان کے لئے ایک آزمائش ہے اور ظالموں کے لئے اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک موقع ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں اللہ کی جناب میں پلٹ جائیں ورنہ جہاں دنیا کے لئے ایک اللہ کی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے وہیں ظالموں کے لئے اللہ رب العالمین نے اسے عذاب کی شکل میں بھی بھیجا ہے اور ہم ایمان والوں کو اس بات سے راضی اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے جس انداز سے چاہتا ہے اپنا فیصلہ دنیا والوں کے اوپر نافذ کرتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے اللہ کی جانب سے تخلیم کریں اور اللہ کے ہر فیصلے سے گرچہ یہ فیصلہ بظاہر ہمارے لئے مصیبت اور پریشانی کا سبب نظر آ رہا ہے لیکن اس فیصلے سے بھی ہم اللہ رب العالمین کے راضی اور خوش ہونا اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی اور خوش ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لئے مشارت ہے خوشحبری ہے اللہ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان عظم الجزائی ما عظم البلاء کہ لوگو یاد رکھو کہ عجر و سباب اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو بڑا عجر و سباب یہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش دوچار کرتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاءُ اب جو اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہوگا تو اس کو خوش نوطی ملے گی اللہ کی جانب سے وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ السَّخَتُ اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوگا ناپسندیدگی کا ادھار کرے گا ناپہو چڑھائے گا تو پھر ایسے شخص کے لئے اللہ کی جانب سے ناراضگی ہے اس کی روایت امام احمد نے کی ہے امام ترمیزیر ابن باجہ نے کی ہے اللہ مالبانی ربن اللہ نے اس عدیس کو صحیح طرح دیا ہے اور اللہ مالبانی ربن اللہ نے اس کی سنت کو جید کہا ہے چنانچہ یہ آزمائش ہے ہم اہل ایمان کے لئے اور اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے مصیبت دور ہو اس آزمائش میں ہم کھرے نکلیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نسخہ ہمیں دیا ہے اس پر حمل کریں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہما صادرین کہ ای ایمان والو تم مدد طلب کرو ہمیں مدد طلب کرنا یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے لیکن مدد کیسے طلب کرنا ہے اس کا ذریعہ کیا ہوگا جب آج سارے ذرائع بلکل سمجھ میں نہیں آرہے دنیا حیران ہے میڈکل سائنس پریشان ہے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے ان کی ٹیمیں آجز ہو گئی بے بس ہو گئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آج کیا ہوگا ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نسخہ ہے اس نسخے پر غور کریں اور وہ علاج ربانی کو ہم اختیار کریں چنانچہ ہم اس مصیبت کی گھڑی میں مدد طلب کریں کس کے ذریعے سے مدد چاہو سبر کے ذریعے سے یہ مصیبت ہے اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہے اللہ کی جانب سے چنانچہ معاملے کو مللہ کی جانب پلٹائیں اور سبر کا دامن تھامیں اور سبر کا دامن تھامنے